شیرسک ہے پریگرہ سے ڈرے ہوئے ایک پریوار کی قصہ جیووں کو دھن دھان داس داسی سونا چاندی آدی جو ترشنا کے جال میں فسا کر دکھ کا کارن ہوتے ہیں ان کے تیاغی ہی سادھومنی ہیں اس سے اتکرشت تیاغ کی سیما نہیں ہے ان جن بھگوان کو نمسکار کر کے پریگرہ سے ڈرے ہوئے دو بھائیوں کی قطعہ کہی جاتی ہے دشرن دیش کے ایک رتھ نامک شہر میں دھن دت سیٹھ اپنی ستری دھن دتا اور کچھ سنتانوں کے ساتھ رہتا تھا پتر کا نام دھن دیو دھن مطر اور کنیا کا نام دھن مطرہ تھا دھن دت کی مرتیو کے پشا دونوں بھائیوں کا دھن نشت ہو گیا وہ بہت ہی دردر ہو گئے دونوں بھائی سہائتہ کی آشا سے اپنے ماما کے گھر کو شام بھی گئے اور ان کو پتا کی مرتیو آدھی کے سماچار کہے ماما ان کی پریستی سن کر دکھی ہوا اور ان کو آشواسن دے کر آٹھ قیمتی رتن دیے جس سے بھی دونوں بھائی اپنا سنسار چلا سکیں وہ پرس دھن ہے کہ جو ایسے یاچکوں کی آشا ایسی سہان بھوتی کے ساتھ اپنا دھن دے کر پوری کرتا ہے دونوں بھائی رتن لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے رتنوں کے لوو سے راستے میں دونوں بھائیوں کی نیت بگڑ گئی اور اس کارن ان دونوں کو پرس پر ایک دوسرے کو مارنے کی اچھا اتپن ہو گئی کیا گجب ہے دھن کے لیے دونوں بھائی لڑنے کے لیے تیار اتنے میں بھی دونوں گاؤں کے سمی پا گئے اور اس کی سبودھی جاگرت ہو گئی دونوں بھائی اپنے نیچ وچاروں پر پشتہ تاپ کرنے لگے آہ پر نام بھی ترنت بدل گئے اور پرس پر اپنے وچار پرکٹ کر کے اپنی دوربھاونا نکالنے لگے ایسے گھنٹ وچاروں کا مول ان رتنوں کا لوگ گیا تھو گا اس کارن رتنوں کو بیگبتی ندی میں فیک کر گھر آ گئے ان رتنوں کو ایک مچھلی نگل گئی جو مچھی مار کے جال میں فس گئی ارثات مچھوارے کے جال میں فس گئی مچھی مار کو مچھلی کو چیرتے ہوئے اس کے پیٹ میں ایسے رتن ملے جو اس نے باجار میں بیچ دیئے کرمیوگ سوے رتن ماتا دھندتا کے ہاتھ میں آگئے ماتا کو رتنوں کے لوگ سے اپنے پتروں کو مار ڈالنے کا وچار آیا پرنتو بعد میں اپنے کتست وچاروں پر پشا تاپ ہوا اور اس کارنے یہ رتنیں اپنی پتری کو دے دیئے ان رتنوں کو پا کر پتری کو بھی کھوٹی بھاونا سے اپنی ماتا اور بھائیوں کو مار ڈالنے کے وچار آئے پرنتو ہے وچار کرتے ہی سمجھ گئی کہ سنسار میں دھن کا لوگ سمست پاپوں کا مول ہے اس لئے بہن دھن مطرہ نے ان رتنوں کو اپنے بھائیوں کو سوپ دیا بھائیوں نے ان رتنوں کو پہچان لیا انہیں رتن پرابتی کی ساری پرستی جان کر بہت بہر آگ ہوا اس کارن سمست دکھوں کا کارن سنسار ایک ممت کو چھوڑ کر دمدھر مونی کے سمیپ جندکشہ لے لی ان کو سادھو ہوا دیکھ ان کی ماتا اور بہن بھی آری کا ہوئی آگے چل کر وہ دونوں بھائی مہا تپسوی مہا مونی ہوئے اور جگت کے جیووں کا کلیان کرنے لگے لوب اکیلے سنسار دکھوں کا مول کارن ہی نہیں اپی تو ماتا پتا بھائی بہن آدھی کو پرست پر ٹھگنے کے کچھ ست بچاروں کو تپن کرنے کا گھر ہے بدھی بانوں کو اپنے ہت کے لیے ایسے لوب کو من بچن کرم سے چھوڑ کر جریندر بھگوان دوارہ اوپدیشت دھرم میں اپنے من کو دڑ کرنا چاہیے ہمیں کہانی میں پڑھنے میں سننے میں تو اچھا لگتا ہے کنٹو ہم بھی کئی طرح کا لوب کرتے ہیں اور اس لوب کے کارن پرست پر میں بھائیوں کو بہنوں کو رستے داروں کو سماج والوں کو کس کس روب میں ٹھکتے ہیں سرکار کو گورمنٹ کو ٹھکتے ہیں ارے یہ لوب سنسار کا جنک ہے مہا دکھ دائی ہے اس لیے لوب اس ترشنہ کو جیسے بنے تیسے چھوڑ دینے میں ہی ہمارا کلیان ہوگا تو اس بات کو ہم اوش اپنائیں اسی بھاؤنا سے برام